بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ڈالر ریٹ اور ریال ریٹ سے اپ ڈیٹ کرتے تھا ہوں میں اس ویڈیو میں آپ کو پتہ ہے جی میں ہر روز آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اس کی ریزن یہی ہے جی جیسا کہ پہلی ویڈیوزوں میں بھی آپ کو بتا رکھا ہوں کہ روز بروز ڈالر اور ریال ریٹ میں بھائی بہتری آ رکھ یہ یعنی کہ آپ بھی جا رکھا ہے پاکستانی روپے روز بروز ڈالر اور ریال کے نصبت نیچے ہی آ رکھا ہے اچھا یہاں پر پہلے آج کی صورتحال آپ دیکھ لیں ڈالر کی 183 روپے 48 پیسے تھا کل جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے اور آج دیکھ لیں 184 روپے 9 پیسے ہو چکا ہے اور اگر اوپن مارکیٹ کی بات کریں تو 187 روپے تک جا چکا ہے ڈالر بھائی جی اور بولا جا رہا ہے جی کہ رمضان کے اندر اندر یہ اگر ہم ریال ریٹ کے مطلق بات کریں تو پہلے میں آپ کو ایکسچینج ریٹ دکھا دوں یہاں پر آپ کو دکھا رکھا ہوں گا آپ دیکھ لیں 494 روپے 18 پیسے یعنی کہ 50 کے قریب قریب جا چکا ہے ریال ریٹ بھی اس وقت پاکستانی اور اگر انڈیا کی بات کریں 200 روپے 25 پیسے ہے اور بنگلہ دیشی ٹکے کی بات کریں تو 22 روپے 99 یعنی کہ 23 روپے ہو چکا ہے وہاں پر بھی اور اگر بات کریں مختلف بینکوں کے حساب سے آج کیا ریٹ رہا ریال کا تو فوری بینک بینک الجزیرہ کی بات کریں اگر بینک الجزیرہ سے آپ پیسے بھیجتے ہیں پاکستان تو آپ کا ریٹ لگے گا جی 48 روپے 20 پیسے اور ان کی فیس ہے جی 10 ریال اور اگر سٹی سی پی کی بات کریں ان کا ریٹ ہے جی 48 روپے 10 پیسے اور ان کا فیس ہوگی ان کی 17 ریال 25 حلالے سوری 25 حلالے تحویل الراجی کی بات کریں راجی بینک سے اگر آپ بھیجتے ہیں پاکستان تو 47 روپے 18 پیسے ان کا ریٹ لگے گا 10 ریال ان کی فیس ہوگی اور ویسٹن یونین کی بات کریں تو 48 روپے 56 پیسے ان کا ریٹ ہوگا اور 23 ریال ان کی فیس لگے گی منی گرام کی بات کریں تو آپ کو 48 روپے 50 پیسے ریٹ ان کا ملے گا لیکن اس میں فیس آپ کو 23 ریال ہی ملے گی اور اگر ٹیلی منی A&B بینک کی بات کریں تو آپ کو 47 روپے 10 پیسے یہاں پر ریٹ ملے گا اور ان کی فیس ہوگی 15 ریال تحریل راجی ان کی فیسے ان کی بینک کی دونوں کے ریٹ ڈاؤن ہیں ان سے تھوڑا پرہیز کیجئے گا باقی کسی سے بھی آپ بیجتے ویسٹن یونین ایسٹی سی پیو وغیرہ سے ریٹ ہائی ہیں